اسلام علیکم فرینز امان کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ کر چلی جائے گی کیونکہ یہ ساری مصیبتیں اسی کی دی ہوئی ہیں اس لئے وہ امان کے لئے ایک خط لکھتی ہے اور انڈ پر لکھتی ہے گنہگار آئیدہ اور خط کے اوپر لکھ دیتی ہے کہ خالہ یہ خط امان کو دے دیجئے گا اور اپنا زمان بانتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے چلتے چلتے اب اسے یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں جائے تو وہ ایک مزار پر جا کر بیٹھ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اللہ جب تُو نے مجھے گھر سے نکلنے کی حمد دی ہے تو آگے کا راستہ بھی دکھا دوسری طرف جب امان کی ماں گھر آتی ہے اور گھر آ کر دیکھتی ہے کہ دروازہ کوئی بھی نہیں کھول رہا تو فوراں سے اندر جاتی ہے آئیدہ کو آوازیں دیتی ہے لیکن اندر تو آئیدہ ہے ہی نہیں اسے فوراں سے سمجھ جاتی ہے وہ اس کی علماری کی طرف جاتی ہے دیکھنے کہ اس کے کپڑے ہیں یا نہیں تو پاس ہی پڑا لیڈر اٹھا کر دیکھتی ہے اور ہڑ بڑا جاتی ہے اور اپنی بہن کے گھر جاتی ہے وہاں جا کر اپنی بہن کو بتاتی ہے کہ بتاؤ مجھے یہاں آئیدہ آئی ہے تو وہ بولتی نہیں ہے صرف اشارہ کرتی ہے نا کا تو امان کی ماں کہتی ہے بولو نا کچھ یہ تم نے کیوں روزہ رکھا وچھپ رہنے کا اتنے میں وہاں شمائلہ آ جاتی ہے اور آ کر کھڑی کھڑی سناتی ہے ابھی میں گھر سے گئی نہیں تو امان کی ماں وہاں سے اڑ کر جانے لگتی ہے تو سامنے شمائلہ ہاتھ کر دیتی ہے تو امان کی ماں کہتی ہے ہٹو میرے راستے سے جس پر شمائلہ کہتی ہے ہمیشہ راستے میں تو آپ آ جاتی ہیں میرے مختار گھر میں نہیں ہے اور اب اس گھر کی مختار میں ہی ہوں اس لئے کس نے آنا ہے اور کس نے نہیں آنا سب کچھ میری مرضی سے ہوگا جس پر امان کی ماں غصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ جس کا گھر ہے اس کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں رکھا ہے نکالو اس کو اس گھر سے باہر تو شمائلہ کہتی ہے یہ آپ کی بھول ہے یہ گھر میں اپنے نام کروا کے دکھاؤں گی اور آپ کی اپنی بہو تو گھر سے بھاگئی ہے اسے دھونڈے جا کر بتا نہیں کس کے ساتھ گئی ہے تو امان کی ماں شمائلہ پر ہاتھ اٹھانے لگتی ہے تو شمائلہ ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے نہیں جس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے میں نے اس کو جان سے مار دیا ہے ہمیشہ اور وہاں سے چلی جاتی ہے جواد کے ساتھ گھومتے پھرتی ہے شوپنگ کرتی ہے اور پھر اپنی دوست کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میرا ضمیر جاگر ہے مجھے لگتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اس کی دوست کہتی ہے ارے نہیں پاگل ایسی بات نہ کر تیرے شہر نے تجھے دیا کیا ہے یہ دیکھ تو نے کتنا اچھا سوٹ پہنا ہوئے تیری بیٹی انگلیش میریم سکول میں پڑھ رہی ہے اور ویسے بھی تو جواد سے شادی نہ کر شادی اپنے شہر کے ساتھ ہی نبھائی رکھ بس تو جواد کو لوٹ لے جتنا لوٹ سکتی ہے لیکن اگر تو شادی کر لے گی نہ تو پھر تب تو اس کی بیوی بن جائے گی تب تیرے پاس کچھ نہیں رہے گا اور دوسری طرف آئیدہ دڑ بدڑ کی ٹھوکڑے کھا رہی ہے اسے بہت بھوک لگی ہے وہ ایک دکان پر جاتی ہے اور کھانا دیکھ رہی ہوتی ہے تو اس آئیدہ سے کہتی ہے بھائی بھوک لگی ہے تو وہ آئیدہ کہتا ہے پیسے دو اور بھوک میں ڈالو جس پر آئیدہ کہتی ہے پیسے نہیں ہے تو وہ آئیدہ بیزت کرتا ہے کہ شکل سے تو بھی کارن نہیں لگتی جاؤ یہاں سے کہاں سے آ جاتے ہیں لوگ اٹھ کر تو آئیدہ کہتی ہے آدھی روٹی دے دو تو وہ کہتا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ اور پھر آئیدہ کو آواز دیتا ہے اور اپنے ویٹر کو کہتا ہے کہ جو لوگ کھانا بچا گئے ہیں وہ اس اوڈت کو دے دو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے ایمان کی ماں آئیدہ کو ڈھونڈنے نکلتی ہے اور سب سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ اپنے اس لڑکی کو دیکھا ہے آئیدہ کی تصویر دکھاتی ہے تو ایک آدمی پیچان لیتا ہے اور کہتا ہے یہ تو آگے ہی بیٹھی ہوئی ہے تو جب وہاں جاتی ہے آئیدہ کی ساس تو آئیدہ اپنی ساس کو دیکھ لیتی اور فوراں وہاں سے ہٹ جاتی ہے تو ویورز یہ تھا آج کے اپیسوڈ کا ریویو آئیے چلتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے پرومو کی طرف نیکسٹ اپیسوڈ کے پرومو میں دکھایا جاتا ہے امان بیٹھا سوچ رہا ہوگا کہ آئیدہ کتنی تکلیف میں ہوگی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا اس کے ساتھ اور آئیدہ پہن جاتی ہے اس عورت کے پاس جو پہلے ہی آئیدہ کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے جو ایسیڈ سے جلیوی لڑکیوں کو اپنے پاس پناہ دیتی ہے آئیدہ اس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے آپ کو کدا کا واسطہ آپ پھر لوگوں کو مت بتائیے گا کہ میں آپ کے پاس ہوں پھر دکھایا جاتا ہے کہ امان رو رہا ہوتا ہے کہاں ڈھونڈوں تمہیں میں پھر ایک سین میں دکھایا جاتا ہے کہ شمائلہ اپنے شہر کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے آئیدہ زندہ ہے تم یہ مقام میرے نام کرو میں نہیں چاہتی کل کوئی ایرہ گھرہ آ کر میرے اور میری بچی کے حق پر ڈاکہ ڈالے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ جواز شمائلہ کو بازو سپا کرتا ہے اور کہتا ہے ایک دفعہ راضی ہو جو میری ہونے کے لیے جو کچھ میرے ہیں نا سب تمہارے نام کر دوں گا پھر دکھایا جاتا ہے کہ امان بہت غصے میں آتا اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہاں ڈھونڈوں اسے میں ارے مجھے بھی سادی دنیا جیسا سمجھا ہے اس نے ہمیشہ جس پر اعتبار کیا ہے میں نے وہ مجھ پر نہیں کر سکتی تھی تو اس کی ماں کہتی ہے تم میں اسے ڈھونڈنا ہوگا ایک بار مل جانا تم اس کو طلاق دے دینا اپنے گھر سے نکال دینا پرومو کے لاش میں دکھایا جاتا ہے کہ آئیدہ بھاگ رہی ہوتی ہے اور ایک کار کے نیچے آ جاتی ہے اور دوسری طرف امان اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اگر خالہ یہ خاموشی اکتیار نہ کرتی نا تو وہ حیمت بنائے رکھتی تو بیورز یہ تھا سرخ چاندی ڈرامے کے نیکسٹ آنیول اپیسوڈ کا پرومو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ اس ڈرامے میں کیا ہونے والا ہے کیا آئیدہ آپ کبھی امان کو مل پائے گی اور شمائلہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور آپ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کی سیکٹر کی رکھتی ہے اپنی قیمتی رہے گا ازار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو ہماری ویڈیو پسند موسیقا 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 موسیقا